اس لئے کہ آخرت ایکچوال کامیابی ہے اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ نے وہ آخرت کی کامیابی کو سمجھ لیا تھا نہ صرف سمجھ لیا تھا ایسے اپنے پلے بھان لیا تھا تو ان کو ہر چیز میں بس وہی کامیابی نظر آتی تھی اور ان کا ہر عمل وہی کامیابی کے لیے تھا لیکن آج ہم اتنے مادہ پر دنیا میں رہتے ہیں ایک ایسے میٹرلسٹک دنیا میں رہتے ہیں جہاں مادہ میٹرل سب کچھ ہے دنیا سب کچھ ہے دنیا سب کچھ ہے جہاں دنیا سب کچھ ہے آدھر وہ آمال جو شریعت میں بڑے ہی گھنونے کھٹیا اور بیکار بتائیں ان تمام آمالے رزیلہ جس کو بلتے ہیں اس کو ایڈاپٹ کر کے ہم سمجھتے ہیں یہی دنیا جینی میں کرتے ہیں غرور تکبر کتنا آ چکا ہے دکھاوا کتنا آ چکا ہے ایسا مادہ مادے سے ہی تمام چیزیں پیدا ہوتی ہیں جس کے پاس جتنا میٹرلیں وہ اتنا غرور تکبر اور دکھاوے میں ہیں میں نہیں کر رہا ہوں جس کے ازنائی وہ نہیں کر رہا ہے وہ بھی کر رہا ہے وہ اس کے مقابلے میں کر رہا ہے جو اس سے کم ہے کمپیٹیشن اس زبردست انداز سے دنیا میں لگا ہے کہ فقیری فقیر پر قبر اور تکبر کر رہا ہے وہ کیسے کہ میری انکمہ زیادہ بھی ترے سے اس کو بھی زان آج آج کا اس کا دین آج ہے وہ اپنی فیلڈ میں آج ماہر مانا جائے ہیں وہ آج بڑا دھوکہ دیکھ رہا ہے لوگوں کو آمد ہر آدمی دیکھ رہے ہیں ہمیں دوسرے کیا کر رہا ہے دنیا کے مقابلے میں ترجید ہے دوسرے کیا کر رہا ہے